بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں لہٰذا آخرت کی تیاری کیجئے اور غفلت سے نکل آئیے جیسے بارش فضاء سے دھول اور مٹی ساف کرتی ہے ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے کسی کی عزت کروگے تو اپنی عزت بڑھاؤگے کم نہ ہوگی دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو لیکن فرشتوں کے پاس غلم ضرور ہے دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے لیکن تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچھ رہا ہے بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے اپنے کچھ لمحوں کے اروج پہ غرور نہ کرنا کیونکہ وقت تو بدلنے میں دیر نہیں لگتی رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلا دے زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے زندگی جب ہسائے تو سمجھ جانا دعا خبول ہو گئے بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی ہر بات کو سنتے ہیں یقین مت کر لیا کرو کیونکہ جھوٹ ست سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو دوسروں میں بری لگتی ہیں جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجی دے ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے سبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہے ان فیصلوں میں زوال نہیں دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں کیونکہ توڑنے والے کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی خبریں بھی آباد رہتی ہیں جزاک اللہ